آپ دیکھ رہے ہیں پاک سٹیڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ سید کمبر عباس نایت کمیسٹری میں ہمارا جو فرس چیپٹر کا تھا جو ہم نے اس کی برانچیز آف کمیسٹری پریویس لیکچر میں ڈسکس کی تھی نیکس جو مار پاس ٹوپی کا وہ ہے میٹر میٹر کی ہم ٹائپس ڈسکس کریں گے ان کی فردر ویریس ٹائپس ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میٹر کو ڈسکس کرتے ہیں ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گیرتی ہے ہم اسے میٹر کہتے ہیں میٹر کی تین سٹیٹس ہے ایدھر وہ سولیڈ ہو سکتا ہے لیکویڈ گیس اور ایدھر پلازما کی فرم میں پریزٹ ہو سکتا ہے اسی طرح میٹر کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈوائیڈ کرتے ہیں جو مین کیٹیگریز ہیں ایک ہے سبسٹانس اور دوسرے سبسٹانس کے ہمارے پاس پیور میٹر پیور میٹر میٹر کی ایک پیور فرم جو ہوتی ہے ہم اسے سبسٹانس کہتے ہیں اس کی پروپٹیز کے ہیں سبسٹانس کی ڈیفینیٹ آٹومی کمپوزیشن اس کے ایک سپیسیفک ایٹومی کمپوزیشن ہوں گی نمبر آف ایٹمز ہوں گے اس کی سپیسیفک پروپٹیز ہوں گی اور اسی طرح وہ ایدھر ایلیمنٹ ہو سکتا ہے یا پھر کمپاؤنڈ فرم میں پریزنٹ ہو سکتا ہے اگزیمپل کے ہمارے پاس سبسٹانس کی ایدھر وہ گولڈ ہے یہ ایلیمنٹ ہمارے پاس اس طرح کوپر ایلیمنٹ آلومینیم آئرن یہ چاروں مارے پاس ایلیمنٹس ہیں اسی طرح وارٹر وارٹر ایک کمپاؤنڈ ہے اور یہ پیور فرم آف میٹر ہے اس کو اس وجہ سے ان سب کو میٹر کی کیٹیگریز میں ہم اس کو رکھتے ہیں اسی طرح جو نیکسٹ ہمارے پاس ہے مکسچر مکسچر کہتے ہیں کس کو ہیں وہ وہ سبسٹانس جو کہ ڈیفرنٹ ہمارے پاس کوئی ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز ایلیمنٹ سے مل کر بناو سے ہم مکسچر کہتے ہیں ایم پیار فرم آف میٹر اس کال مکسچر ہے ایم پیور جو خالیس نو کمپوزشن آجا جب اس مو دیفرنٹ کمپاؤنس کی اسی طرح فور ایکز ایم پر پٹرول پٹرول میں ڈیفرنٹ ہائیڈرو کاربن سو تی شامل ایتھین میتھین پروپین ایٹسیٹرہ یہ میٹھین مکسچر ہوتا ہے ایکسیجن کاربن ڈیاکسائید نائٹروجن اسی طرح ملک ملک میں بھی ڈیفر ہوتے ہیں اور فردہ ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز وغیرہ پریزنٹ ہوتے ہیں یہ مارے پاس سبسٹانس اور مکسر فردہ مکسر کی ٹائپس ڈسکس کریں گے اور سبسٹانس کی بھی ٹائپ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم مکسر کی ٹائپ ڈسکس کر سو پی کا وہ ہے ٹائپس آف مکسر ٹائپس آف مکسر ڈسکس کرنی ہے دو ٹائپس ہے ایک homo genous اور ایک ہے heterogeneous homo کہتے ہیں سیم جینس کہتے ہیں سٹرکچر اور ہیٹرو کہتے ہیں ڈیفرینٹ اور جینس کہتے ہیں سٹرکچر اسی طرح homo genous mixture کی کیا ڈیپنیشن نہیں مکسر which has uniform composition uniform مطلب کہ throughout same composition ہوگی اس طرح homo genous phase of one phase میں only one phase میں one phase مطلب کہ وہ mixture بن کرنا ایک ہی phase میں convert ہو جاتا اسی طرح homo genous mixture کو ہم solution بھی کہتے ہیں heterogeneous mixture known uniform uniform throughout the same composition and non مطلب کہ جو کہ uniform now اسی طرح two or more phases دو یا دو سے زیادہ phases ہو سکتے ہیں جبکہ homo genous میں only one phase آگے ہم اگزیمپل ڈسکس کرتے ہیں homo genous mixture کی air جو ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ گیسز پریزت ہوتی ہیں ڈیفرنٹ پارٹیکلز پریزنٹ ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ ڈسٹ پارٹیکلز وغیرہ پریزنٹ ہوتے ہیں یہ جب آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو ایر بنتی ہے ہمارے پاس جس اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایک homo genous mixture ہے اس کے throughout same composition رہتی ہے اسی طرح پیٹرول پیٹرول بھی ایک homo genous mixture ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ گیسز پریزیٹ ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ہائیڈرو کاربنز پریزنٹ ہوتے ہیں اسی طرح نیچرل گیس نیچرل گیس بھی ایک مارے پاس فوسیل فیول ہے اسی طرح ملک ملک جو ہے وہ ہیٹرو جیس مکشہ ملک کے اندر ڈیفرنٹ کارب آئیڈریٹس اور different further elements وغیرہ present ہوتا ہے اسی طرح blood can the different red blood cells or different white blood cells or different my past platelets وغیرہ present to them اسی طرح soil جو ہے different my past organisms present to the microbes present ہو سکتا ہے یہ ہمارے پاس ہے جنس میک شرہ ان کی ان تینوں کی مارے پاس through or the same composition نہیں رہتی آگے ہم physical properties or chemical properties کو discuss کرتے ہیں physical properties can be observed without changing the composition of substance اس کے اندر جو ہے physical properties میں ایک substance کی composition change نہیں ہوتی جبکہ chemical properties میں جب کوئی substance under the chemical change گزرے گا تب ہی وہ chemical properties کہلا سکے گا physical properties میں کون کونسی properties شامل ہوتی ہیں ایک ہے color اس کا color کیا ہے یہ physical appearance ہے اس کی order اس کی بو کس طرح کیا ہے اسی طرح taste اس کا ذائقہ hardness وہ کتنی hard ہے ہے سوفٹ ہے اور ہارڈ ہے اسی طرح melting پوائٹ اس کا melting پوائنٹ ہے وہ کس temperature پر melt کرتا ہے substance اور boiling پر وہ کس temperature پر boil کرتا ہے اسی طرح chemical properties رسٹنگ مفارم جس طرح iron کو زنگ لگ جاتا ہے chemical change کے پروسس سے ثروہ گزرتا ہے اس کو ہم chemical change کہتے ہیں اسی طرح burning اور جب ہم کول کو جلا دیتے ہیں تو وہ chemical change کے ثروہ گزرتا ہے اور جب وہ نئے substance میں convert ہوتا ہے اس کو ہم نئے substance کو دوبارہ previous substance میں convert نہیں کر سکتے یہ ہمارے پاس physical properties اور chemical properties فردہ ہم element کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ element کیا ہمارے پاس اب pure substance that cannot be decomposed into simpler substance by physical اور chemical means وہ substance ہے جو ایک pure ہے جس کو ہم کسی بھی physical اور chemical methods کے تھوہ اس کو ہم smaller particles یا اس کو ہم ڈی گریڈ نہیں کر سکتے اس کے constituents میں elements 3 types کے ہوتے ہیں solid elements liquid elements gas elements solid solid کون کون سے ہمارے پاس یہ metals ہیں کچھ copper silver اور مارے پاس aurum gold ag سے silver اور au سے gold اسی طرح liquid liquid جو ہے یہ مارے پاس کون کون سے elements ہے وہ ہمارے پاس mercury mercury liquid ہوتا ہے اسی طرح bromine bromine بھی liquid form میں present ہوتا ہے اسی طرح gas gas form میں کون کون سی elements پہتے ہیں وہ fluorine gas chlorine gas hydrogen oxygen nitrogen further بھی example یہ تھا ہمارے پاس types of mixture physical properties اور elements آگے ہم آپ کو ایک table کرواتا ہوں اس کے اندر آپ نے earth crust اور different parts of earth میں آپ لوگوں نے composition یاد رکھ رہی ہیں یہ مارے پاس بھوک کیا ہے سب سے پہلے جو ہمارے پاس earth crust earth crust میں اپنے یاد رکھنا ہے کہ oxygen کی جو amount وہ ہے 47% اور اسی طرح silicon silicon جو ہے یہ مارے پاس computer chips بنانے میں استعمال ہوتا ہے یہ مارے پاس sand سے حاصل ہوتا ہے silicon metal اور silicon کی کیا amount earth crust میں وہ ہے 28% آپ silicon کے atomic number سے بھی یاد رہ سکتے ہیں وہ ہے silicon کا atomic number بھی 28 اور اسی طرح earth crust کے میں جو percentage ہے وہ silicon کی وہ ہے 28 اسی طرح aluminium aluminium کی کیا percentage ہے وہ ہے 7.8% oceans میں oxygen کی کیا اوشیان میں سب سے زیادہ oxygen کی mount present ہوتی ہے ڈیزولڈ oxygen پریزت ہوتی ہے جن کو humans جو ہے وہ consume نہیں کر سکتے اب بھی مخلوق اس کو consume کر سکتے ہیں اس کی کیا amount 86% hydrogen gas کی کیا amount ہے وہ 11% اور اسی طرح chlorine gas کی 1.8% atmosphere میں nitrogen جو ہے وہ سب سے زیادہ amount میں present ہوتا ہے وہ ہے 78% دوسری جو abundant gas ہے nitrogen کے بعد وہ ہے oxygen oxygen کی کیا amount 21% and the third one is argon.9% یہ آپ لوگوں نے table اپنے بکس سے یاد کر لینا ہے اور اس کو جی طرح یاد کر دیئے گا کیونکہ اس میں سے بہت زیادہ ڈیوز بھی پوچھے جاتے ہیں یہاں تک تھا ہمارا آج کا lecture اپنا بہت طرح کیا لیے رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ